ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پچھلی قسط نمبر نو میں ہم نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق فقر اور اہل بیعت کے بارے میں گفتگو کی آج ہم فقر اور صحابہ اکرام کے بارے میں بات کریں گے کیا تمام اصحاب قبار رضی اللہ تعالی عنہم کو فقر کی نعمت ملی یہ سوال بہت زیادہ گردش کرنے والا سوال ہے آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ محکل فقر کلامیں فرماتے ہیں یاد رہے اصحاب پاک رضی اللہ عنہم کے بعد فقر کی نعمت اور دولت آپ کا یہ جو بیان ہے اس میں اصحاب پاک کے بعد کا لفظ یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام اصحاب پاک کو فقر کی نعمت ملی آپ فرماتے ہیں فقر کی نعمت اور دولت دو حضرات نے پائی ایک اصحاب پاک کے بعد فقر کی نعمت اور دولت دو حضرات نے پائی ایک غوصل آزم مہیدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو اقتار کے دنیا صوفی تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے ستر سال تک نہ کوئی نماز قضا کی اور نہ روزہ اور ایسا ہی کمال الفقر و فخری میں سالحہ و ساجدہ و ولیہ حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو نصیب ہوا یہ جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں نے پڑھی اس میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مراتب با مراتب فقر کی نعمت پائی اور اس کے بعد غوصل آزم حضرت شیخ مہیدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ نعمت نصیب ہوئی اور یہ اطراز کہ اصحاب پاک اور اس کے بعد کسی ولی یا مجتہید کو فقر ملایا نہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے دور ہو جاتا ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے اسے آپ رحمت اللہ علیہ نے قلید التحید کلام میں بیان فرمایا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لے مندرجہ زہل مراتب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اگر کوئی ان مراتب تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قاضب و ساہر و صاحبِ استدراج مرشد ہے وہ خاصل خاص چھے مراتب یہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرتبہ یہ کہ آیاتِ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور پر نازل نہیں ہوئی دوسرا مرتبہ فرماتے ہیں یہ کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کسی اور پر وحی نازل نہیں ہو سکتی تیسرا مرتبہ فرماتے ہیں یہ کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی شخص معرفتِ الٰہی کے انتہائی مراتب تک نہیں پہنچ سکتا چوتھا مرتبہ فرماتے ہیں کہ یہ کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص مراتبِ کعبہ کا حسین پر پہنچ کر چشمِ ظاہر سے میراج نہیں کر سکتا پانچمہ مرتبہ فرماتے ہیں یہ کہ حضور علیہ السلام کے اصحابِ پاک کے سوا کوئی اور شخص اصحابِ صفحہ اصحابِ بدر اصحابِ کبار اور جملہ صحابہ اکرام کے مراتب تک نہیں پہنچ سکتا چھتا مرتبہ بیان فرماتے ہیں یہ کہ علمِ روایات کے چار اجتحادی مذاہب کے مشتحد امامین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مرتبہ اجتحاد پر سوائے ان چاروں اماموں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اور یہ کہ چاروں اجتحادی مذاہب پر برحق ہیں چھے مراتب جو سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں ان پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک مرتبہ صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور خاص کر اصحاب پاک کے مرتبہ کی جو وضاحت آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس کے بعد تو کسی قسم کے اطراز کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی بناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت فقر کی وجہ سے ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصل وراست فقر یعنی فقر محمدی حاصل کی اسی وراست کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آل نبی ہوئی اور اس لئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی سلطان الفقر ہوئی تاکہ دنیا کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ملوم ہو سکے ورنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلقین و ارشاد کا فریضات و سر انجام ہی نہیں دیا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تو ہے ہی باب فقر کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثہ فقر امت کو آپ کرم اللہ وجہ کے فصیلہ سے منتقل ہوا دوسرے سلطان الفقر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جن کو ورثہ فقر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منتقل ہوا اس حکانیت کو ثابت کرتا ہے کہ ورثہ فقر موروسی نہیں ہے ورنہ امامین پاک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ فقر کے کمال پر ہیں اور سلطان الفقر دوم حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان الفقر پنجم سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ امامین پاک کی غلامی پر فخر محسوس کرتے ہیں المختصر فقر کی یہ نعمت عزمہ میراج کی رات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ مرتبہ آلی جناب خطون جنت سیدت النساء حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا اور باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خرقہ فقر پہنایا گیا اور آپ کرم اللہ وجہ سے ہی فقر امت کو منتقل ہوا پھر حسنین کریمین علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے فقر پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے چھ اور ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا گیا جن کو بعض پر فضیلت اتا کی گئی اور ان کو فقر میں خاص مرتبہ سلطان الفقر کا تاج پہنایا گیا ان کی نشانی یہ بیان فرمائی گئی ہے سلطان العارفین حضرت سخیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ رسالہ روحی شریف میں ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کی نظر سراسر نور بہدت اور کیمیہ عزت ہے جس طالب پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ مشاہدہ ذات حق طالع ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود مطلق نور بن گیا ہو انہیں طالبوں کو ظاہری وردو وظائف اور چلہ کشی کی مشکت میں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے یعنی یہ طالبان مولا کو وردو وظائف چلہ کشی اور مشکت میں نہیں ڈالتے بلکہ ان کی نظر ہی نور ہے جن پر پڑ جاتی ہے وہ بھی نور بن جاتا ہے یہ طویل بحث اس لیے کرنا پڑی کہ ان سوالات سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات جرم لیتے رہتے ہیں اور خاص کر وہ جن کا تعلق ظاہری طبقہ سے ہے امید ہے اس بحث سے بہت سے شکوک و شبہات رفع ہو گئے ہوں گے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ فقر کے مختارے کل حضور علیہ السلام ہے اور فقر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل وراست ہے اور اہل بیعت اس وراست کے وارث اور اس کو منتقل کرنے والے ہیں رسالہ روحی شریف میں حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے جن سات سلطان الفقر اور سید القنین کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے پانچ ارواح کے ناموں کا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انکشاف فرما دیا تھا جو دنیا میں جلوہ گر ہو کر اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے فیض اور رحمت کا موجب بنے ان پانچ ارواح کے حالات زندگی اور مناقب پر بہت سی کتب اور رسائل تصنیف ہو چکے ہیں اور وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں ان مستقبل میں آنے والی دو ارواح کے ناموں کو آپ رحمت اللہ علیہ نے پردہ اخفا میں رکھا تھا ان میں سے ایک روح اور ہستی دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے جس کی غلامی اور جارت کا شرف اس زمانہ کے لوگوں کو حاصل ہوا ان کا نام سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اسغر علی رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کی سوانہ حیات اور تعلیمات کے لیے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزل اللہ الاقدس نے ایک تصریف مبارکہ لکھی ہے جس کا نام ہے مجتبہ آخر الزمانی اگر آپ سلطان الفقر ششم کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیلاً پڑھنا چاہتے ہیں تو اس تصریف مبارکہ مجتبہ آخر الزمانی کے باب نمبر ششم میں آپ تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ